اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں زباہر حفیظ نام جماعت کی ریاضی کے یونٹ 4 کے اس سبق میں ہم الجبری کلیات سے متعلق پڑھیں گے ہم پہلا الجبری کلیات اور اس سے متعلق ایک مثال حل کریں گے دوسرا الجبری کلیات اور اس سے متعلق تین مثال حل کریں گے اور تیسرا الجبری کلیات جس سے متعلق ہم ایک مثال حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف الجبری کلیات الجبری کلیات میں پہلا کلیہ ہے اے جمع بی کم ربا جمع اے منفی بی کم ربا برابر ہے دو اے کم ربا جمع بی کم ربا اور اے جمع بی کم ربا منفی اے منفی بی کم ربا برابر ہے چار اے بی کے اس پہلے کلیات جس کی دو شکلیں ہیں اس میں ہم اے بی اور اے کم ربا جمع بی کم ربا یعنی کہ اس کی اور اس کی قیمتیں معلوم کرنے کے لئے ایک کلیہ کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اے جمع بی برابر ہے سات کے اور اے منفی بی برابر ہے تین کے تو یہاں پہ ہم نے اے بی اور اے کم ربا جمع بی کم ربا کی قیمتیں معلوم کرنی ہے یہاں پہ ان دونوں کی قیمتیں معلوم کرنے کے لئے ہم اس کلیہ کا استعمال کریں گے اس کلیہ کے مطابق اے جمع بی کا مربا اے جمع بی ہمارے پاس لیا گیا ہے جو کہ سات کے برابر ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم سات کا مربا لیں گے پہ بعد جمع اے منفی بی کا مربا اے منفی بی ہمارے پاس تین دیا گیا ہے جس کا ہم مربا لیں گے برابر ہے دو اے کا مربا جمع بی کا مربا واضح رہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو معلوم کرنا ہے یعنی کہ اس کی قیمت معلوم کرنی ہے سات کا مربا انچاس کے برابر ہوتا ہے اور تین کا مربا نو کے برابر ہوتا ہے اور دو زرب اے کا مربا جمع بی کا مربا سات جمع انچاس انچاس جمع نو اٹھاون کے برابر ہوتا ہے اور دو یہاں پہ اس کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے جب دوسری جانب آئے گا تو تقسیم ہو جائے گا اور اٹھاون سے دو تقسیم ہوگا اور یہ برابر ہوگا ایک مربع جمع بی کم ربع اٹھاون کے ساتھ دو تقسیم ہونے سے جواب آئے گا اندکتیس جو کے برابر ہے ایک مربع جمع بی کم ربع جہاں ہم نے اس کلیے کے ذریعے ایک مربع جمع بی کم ربع کی قیمت معلوم کر لیں اسی طرح اب ہم یہاں پہ اے بی کی قیمت معلوم کریں گے اے بی کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ہم کلیے کا یہ ولاحصہ استعمال کریں گے کلیے کے دوسرے حصے میں اے جمع بی کا مربع اے جمع بی سات کے برابر ہے اس کا مربع لیں گے پھر ہم تفریق کریں گے لیکن اس کلیے کے پہلے حصے میں ہم نے جمع کیا تھا پھر اے منفی بی کا مربع اے منفی بی تین کے برابر ہے اس کا مربع لیں گے جو کہ برابر ہے چار اے بی اور یہ فارمولے کے مطابق ہم نے یہاں پہ قیمتیں درج کر دیں سات کا مربع انچاس کے برابر ہے اور تین کا مربع نو کے برابر ہے جو کہ چار اے بی کے برابر ہے انچاس منفی نو چالیس کے برابر ہے اور یہاں پہ چار ضرب ہو رہا ہے در آکے تقسیم ہو جائے گا اور یہ برابر ہوگا چار چالیس سے تنسیق ہوگے دس جواب آئے گا جو کہ اے بی کے برابر ہے جو ہم نے اس کلیے کی مدد سے اے بی اور اے کم ربع جمع بی کم ربع کی قیمتیں معلوم کر دی دوسرا کلیہ اے جمع بی جمع سی کم ربع برابر ہے اے کم ربع جمع بی کم ربع جمع سی کم ربع جمع دو اے بی جمع دو بی سی جمع دو سی اے اس کلیہ کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اے جمع بی جمع سی کم ربع برابر ہے اے کم ربع جمع بی کم ربع جمع سی کم ربع جمع ان تینوں رقم میں سے دو مشترک نہیں تو یہ بن جائے گا اے بی جمع بی سی جمع سی اے یہاں پہ گوھر کریں تو اس کلیے کے تین اہم حصے ہیں اے جمع بی جمع سی اے کم ربع جمع بی کم ربع جمع سی کم ربع اور اے بی جمع بی سی جمع سی اے ان تینوں حصوں میں سے کوئی سے دو حصے یعنی کہ ان تینوں جملوں میں سے اگر دو جملوں کی قیمت دی گئی ہو تو تیسرے جملے کی قیمت معلوم کی جا سکتی ہے یہ پاورولا سہر اکمی جملے کے مربع کے لئے ہے اور اس میں تینوں جملے ہیں جو اے جمع بی جمع سی ہے اور یہ والا جملہ ہے اور یہ والا جملہ ہے یہ فارمولا ان تین جملوں پر مستمع ہے ایک بار پھر واضح رہے کہ ان تینوں جملوں میں سے کوئی سے دو جملوں کی قیمت دی گئی ہو تو ہم تیسرے جملے کی قیمت بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر اے کا مربع جمع بی کا مربع جمع سی کا مربع برابر ہو تیر تالیس کے اور اسی طرح اے بی جمع بی سی جمع سی اے برابر ہو تین کے تو قیمت معلوم کریں یعنی کہ اے جمع بی جمع سی کی قیمت معلوم کریں یہاں پہ ہم غور سے دیکھیں تو فارمولے کا یہ جملہ اور یہ جملہ ان دونوں جملوں کی قیمتیں دی گئی ہیں جبکہ اس جملے کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے اے جمع بی جمع سی کمربع برابر ہے اے کمربع جمع بی کمربع جمع سی کمربع جمع دو زرب اے بی جمع بی سی جمع سی اے اس کلیہ میں ہم قیمتیں درج کریں گے ہم جانتے ہیں اے بی جمع بی سی جمع سی اے برابر ہے تین کے لہٰذا ہم یہاں پہ اس جملے کی جگہ پہ تین درج کریں گے جبکہ اے کمربع جمع بی کمربع جمع سی کمربع تیر تالیس کے برابر ہے لہٰذا اس جملے کی جگہ پہ ہم تیر تالیس درج کریں گے جمع دو اور اے بی جمع بی سی جمع سی ایک کی قیمت ہے تین تیر تالیس جمع چھے یہ بن جاتا ہے انچاس جو کے برابر ہے اے جمع بی جمع سی کمربع واضح رہے کہ یہاں پہ ہم نے اس جملے کی قیمت معلوم کرنی ہے لیکن یہاں پہ اس کی قوت دو ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم دونوں طرف جذر لیں گے دونوں طرف جذر لینے سے دو جذر سے ختم ہو جائے گا اور با جانب اے جمع بی جمع سی بن جائے گا جبکہ دوسری جانب جذر لینے سے یہاں پہ جمع منفی جذر انچاس بن جائے گا اور جذر انچاس ہم جامتے ہیں ساتھ کے برابر ہیں لہذا اے جمع بی جمع سی کی ہم نے قیمت معلوم کر لی جو کہ جمع منفی ساتھ ہے یوں ہم اس کلیہ میں کوئی سے دو جملے دیے گئے ہیں ہم تیسرے جملے کی قیمت بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں اس کی ایک اور مثال جو کہ آپ نے خود کرنی ہے مثال دو اگر اے جمع بی جمع سی برابر ہو چھے کے اور اے کا مربع جمع بی کا مربع جمع سی کا مربع برابر ہو چوبیس کے تو قیمت معلوم کریں اے بی جمع بی سی جمع سی اے اس کے بعد مثال تین بھی اسی فارمولے سے حال ہوگی کہ اگر اے جمع بی جمع برابر ہو ساتھ کے اسی طرح اے بی جمع بی سی جمع سی اے برابر ہو نہ ہوگی تو قیمت معلوم کریں ایک کا مربع جمع بی کا مربع جمع سی کا مربع کی یوں اس فارمولے کے ذریعے ہم مثال دو اور مثال تین بہ آسانی حل کر سکتے ہیں قلعہ تین اے جمع بی کی قوت تین برابر ہے اے کی قوت تین جمع تین اے بی اے جمع بی جمع بی کی قوت تین اسی طرح اے منفی بی کی قوت تین برابر ہے اے کی قوت تین منفی تین اے بی اے منفی بی منفی بی کی قوت تین قلعہ تین آپ نے یاد رکھنا ہے جس کو ہم آگے مشک کی سوالات کو حل کرنے کیلئے استعمال کریں گے اس قلعے کی ایک مثال دیکھتے ہیں مثال ایک اگر دو ایکس منفی تین وائے برابر ہو دس کے اسی طرح ایکس وائے برابر ہو دو کے تو آٹھ ایکس کی قوت تین منفی تائس وائے کی قوت تین کی قیمت معلوم کریں اس مثال کو ہم نے کلعہ نمبر تین سے حل کرنا ہے جیسا کہ ہمیں سوال میں دیا گیا ہے دو ایکس منفی تین وائے برابر ہے دس کے اگر ہم دونوں جانب اس کی قوت تین لے لیں یعنی کہ دو ایکس منفی تین وائے کی قوت تین برابر ہے دس کی قوت تین کے بائن جانب کی رقم یعنی کہ اے منفی بی اور اس کی قوت تین یہاں پہ اس فارمولے کے ذریعے اس رقم کو کھولیں گے فارمولے کے مطابق جیسا کہ ہم اوپر دیکھ سکتے ہیں اے کی قوت تین منفی تین اے بی اے منفی بی منفی بی کی قوت تین اے یہاں پہ دو ایکس کو سمجھا جائے گا اور بی یہاں پہ تین وائے کو سمجھا جائے گا اس کے مطابق یعنی کہ ہم دو ایکس کی قوت تین لیں گے منفی تین اے بی اے یہاں پہ دو ایکس ہے اور بی یہاں پہ تین وائے ہیں پھر اے منفی بی اے یہاں پہ دو ایکس ہے منفی بی یہاں پہ تین وائے ہیں پھر منفی بی کا مربع بی یہاں پہ تین وائے ہیں یعنی کہ تین وائے کا ہم مربع لیں گے جو کہ برابر ہے دس کی قوت تین اور دس کی قوت تین برابر ہوتا ہے ایک ہزار کے دو ایکس کی قوت تین دو کی قوت تین آٹھ کے برابر ہوتا ہے اور ایکس کی قوت تین ایکس کی قوت تین ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے آٹھ ایکس کی قوت تین منفی تین کو دو سے ضرب دیں گے اور پھر اس کو تین سے ضرب دیں گے تین ضرب دو چھے چھے ضرب تین اٹھارہ منفی اٹھارہ ایکس وائ ضرب دو ایکس منفی تین وائ منفی 3 y کا مربع ہے یعنی کہ 3 کا مربع اور y کا مربع یہ بن جائے گا منفی 3 y کی قوت 3 یہ بن جائے گا 23 y کی قوت اور یہ سب برابر ہے 1000 کے یہاں پہ ہم قیمتیں درجہ کریں گے x y کی قیمت ہمیں سوال میں دی گئی ہے x y برابر ہے 2 کے جبکہ 2 x منفی 3 y برابر ہے دس کے لہذا یہاں ہم یہ قیمتیں درج کریں گے آٹھ ایکس کی قوت تین منفی اٹھارہ اور ایکس وائی کی جگہ پہ ہمیں جو سوال میں قیمت دی گئی ہے دو وہ درج کریں گے اور دو ایکس منفی تین وائی کی جگہ پہ ہم دس درج کریں گے منفی ستائیس وائی کی قوت تین برابر ایک ہزار اٹھارہ ضرور دو چھتیس بنتا ہے اور چھتیس ضرب دس منفی ستائیس وائی کی قوت تین برابر ایک ہزار آٹھ ایکس کی قوت تین چھتیس ضرب دس تین سو ساٹھ منفی ستائیس وائی کی قوت تین برابر ایک ہزار تین سو ساٹھ کو دوسری جانب لے کے جائیں گے تو یہ جمع کا تین سو ساٹھ بن جائے گا آٹھ ایکس کی قوت تین منفی ستائیس وائی کی قوت تین برابر ہے ایک ہزار جمع تین سو ساٹھ آٹھ ایکس کی قوت تین منفی ستائیس وائی کی قوت تین برابر ہے ایک ہزار تین سو ساٹھ کے جو ہم نے آٹھ ایکس کی قوة تین منفیس تائس وائے کی قوة تین کی قیمت الجبری کلیاتین کی مدد سے معلوم کر دی عزیز طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے تین الجبری کلیات اور ان سے متعلق مثال حل کی امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ